السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلیل رسولہ الكریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق توقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لئے جو یقو تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر الحمدللہ سٹیڈے کی اس سپیشل کلاس کے اندر آج جو ٹپک آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہے نکاح مستون اور رسم و رواج نکاح ایک بڑا افضل عمل جس کے ذریعے دو پریوار جڑتے ہیں دو لوگ جڑتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں ایک ایسی زندگی کہ جس کے اندر ایک دوسرے کو وہ اپنا مانتے ہیں اپنا خاص مانتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں میں اس انوان کو بھی اگر پوائنٹس کی شکل میں بات کروں تو سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھیں کہ اسلام کی نظر میں نکاح کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے بھئی نکاح کا کیا معاملہ شریعت اسلام کے اندر ہے کیا فضیلت کیا اہمیت قرآن اور حدیث نے ہمیں نکاح کی بتائی ہے کیونکہ جب شریعت نے نکاح کے اوپر زور دیا تو یقیناً اس کے احکامات بھی ہمیں بتائے جیسا کہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس کے آداب بھی بتاتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں تاکہ انسان اس عمل کو کرنے کے اندر پریشان نہ ہو شریعت اسلام نے جب ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا نکاح کو سنت قرار دیا نکاح کو کہیں پر واجب بھی قرار دیا تو شریعت نے اس کی اہمیت اور فضیلت بھی بتائی اگر ہم اہمیت اور فضیلت کے ذریعے بات کریں تو نمبر ون اللہ تعالیٰ نے نکاح کو پیسے کمانے کا یا کامیابی کا ذریعہ قرار دیا یا آپ چاہیں تو ایسے لکھ لیں کہ نکاح کو دنیا کی کامیابی کا ذریعہ قرار دیا آپ دلیل دیکھیں اور اس کے سامنے اپنے معاشرے کو رکھیں تو دونوں میں آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنس نظر آئے گا کمپی ریزن اگر آپ کریں گے دونوں میں بڑا فرق نظر آئے گا شریعت کیا کہہ رہی ہے اور ہمارے سماج کے اندر ہماری سوچ کیا ہے اور ہم کی سوچ پر عامل کرتے ہیں دلیل اپنے سامنے رکھیں سورہ نور آیت نمبر 32 اللہ تعالی کا فرمان وَأَنْكِخُ الْعَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَقُونُوا فَقَارًا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے یہاں جو ایسی عورتیں موجود ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا وہ غلام وہ لونڈیاں جن کا نکاح نہیں ہوا تم ان کا نکاح کر دیا کرو نکاح کرنے کا فائدہ نکاح کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ رب العالمین اس نکاح کی وجہ سے يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ تعالی اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا برکتیں دے گا ترقی دے گا دنیا کی مال دولت ہر چیز اللہ رب العالمین انہیں عطا کرے گا یعنی اللہ رب العالمین یہ وعدہ کر رہا ہے کہ نکاح کرنے کی فضیلت یہ ہے نکاح کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ نکاح کرنے سے رب العالمین زوجین کے ملنے کی وجہ سے کاروبار میں برکتیں ڈال دیتا ہے اپنا فضل دیتا ہے اور فضل کی تشریع جو علمانے کی تفسیر جو علمانے کی فضل سے مرادیں مال اور دولت اب ہمارے یہ کیا تصور ہے جب تک بیٹا پیر پر نہ کھڑا ہو جائے ہم نکاح نہیں کریں گے ابھی ہماری کنڈیشن نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اور شریع کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرو رب العالمین تمہیں اپنے فضل سے بینیاز کر دے گا اگر اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ مت دیکھو ٹھیک ہے اتنا لڑکے کو دیکھا جائے کہ اس کے پاس رکھنے کا انتظام ہو کھانے پینے کا انتظام ہو پر بہت زیادہ دنیا کی حرص و حوص رکھنا یہ شریعہ کا طریقہ نہیں ہے نکاح کی دوسری ودیلہ تنہیمیت آنکھوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے آنکھوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ شریعت متحرہ نے نکاح کو قرار دیا کہ نکاح کرنے سے انسان کی آنکھیں بھی جھکتی ہیں اور شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے یعنی وہ حرام سے بچ جاتا ہے دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4778 اللہ کی نے مسلم کا فرمان یا معشر الشباب من استدع منکم الباعت فلیتزوج فانہو اغض للبصر واحسن للفرض اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جس کے باس نکاح کرنے کی طاقت ہو وہ فوراں نکاح کر لیا کرے اس کا فائدہ کیا ہے فانہو اغض للبصر یہ اس کی آنکھوں کو جھکا دے گا اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے گا یعنی وہ حرام سے بچ جائے نکاح کا فائدہ کوئی عمل بے فائدہ نہیں ہوتا آپ جو اپنے بچوں کو تیس پہتیس سال کا کر رہے ہیں نا انتظار کرتے ہیں اچھے رشتوں کے آنے کا یا پیسہ اسٹیٹس دولت کا ابھی یہ پڑھنا ہے ابھی وہ کرنا ہے حرام کرے چلے گا پر حلال نکاح نہیں کریں گے حرام دوستیاں چلے گی پر حلال نکاح نہیں کریں گے جوان ہوتے ہی نکاح کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا اور ارشاد اس کی فضیلت اور اہمیت یہ بتائی اس کا دوسرا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نکاح کا یہ آنکھوں کے جھکنے کا ذریعہ شرمدہ کی حفاظت کا ذریعہ شریعت اسلام نے نکاح کو قرار دیا نکاح کرنے کا شریعت نے حکم دیا نمبر تھری نکاح کرنے والوں کی حفاظت اللہ رب العالمین کرتا ہے اور اللہ جب اس کی حفاظت کرے اسے کوئی پریشان کر سکتا ہے اسے کوئی تکلیف دے سکتا ہے نکاح کی فضیلت دیکھئے کتنا اوچھا مقام اس نکاح کا کہ شریعت اسلام نے نکاح کرنے والے کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے دلیل سنن ترمیزی حدیث نمبر ون سکس ڈبل فائف اللہ کی رب اسلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سلا ستن حقن علی اللہ یعنہم تین طرح کے لوگوں کی حفاظت اللہ کا ذمہ ہے تین طرح کے لوگوں کی حفاظت اللہ کا ذمہ ہے یعنی اللہ حفاظت کرتا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ گیارنٹیڈ ہے اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرماتا ہے وہ تین لوگ کون المجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا دوسرے نمبر پر ایسا غلام جو اپنے آقا کو پیسہ آدھا کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں لیکن یہ سسٹم اب ہمارے پاس نہیں ہے جیسے کوئی غلام بن جاتا تھا تو وہ اپنے آقا سے طے کرتا تھا کہ میں اتنی رقم اگر آپ کو دے دوں گا آپ مجھے آزاد کر دیجئے گا تو اسے مقاتب کہا جاتا تھا شریعت نے کہا پہلا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا دوسرا ایسا غلام جو اپنے آقا کو مال ادا کرنے والا ہو اس نے مال کا وعدہ کر لیا اور ادا کرنے والا ہو اور تیسرا ایسا نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہو نکاح کا مقصد کیا ہو پاک دامنی فرق فضیلت اہمیت صرف اگر میں نکاح کا تذکرہ کروں واقعی شریعت اسلام نے کتنی اہمیت کتنی فضیلت اس عمل کی عطا کی ہے آپ اس کے بارے میں غور کرتے چلے جائیں چوتھے نمبر پر سکون کا ذریعہ قرار دیا نکاح کو آدمی ٹینشن اسٹریس غم کے اندر گھومتا ہے آپ دیکھیں عام طور پر وہ لوگ جن کی شادیاں جلدی ہوتی ہیں ان کی زندگیوں میں سکون زیادہ ہوتا ہے پر وہ لوگ جو بینہ شادی کے زندگیاں گزارتے ہیں وہ آپ کو سکون میں بہت کم ملیں گے اللہ رب العالمین نے اس نکاح کو سکون کا ذریعہ قرار دیا یہ میں آپ کو اہمیت و فضیلت بتا رہا ہوں نکاح کی ارشاد فرمائے ہیں سورہ روم آیت نمبر ٹرنٹی ون اللہ تعالی کا فرمان اللہ رب العالمین نے ارشاد ترمایا کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی نشانی ہے کہ اس نے تم میں سے تمہاری عورت یعنی عورت کو یعنی بیوی کو پیدا کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے حضرت آدم کو بنایا آدم سے ہوا کو بنایا تو اللہ تعالی کے احتائی اللہ تعالی کی نشانی ہے کہ اللہ تعالی نے عورت کو بنایا یعنی عورت اللہ کی نشانی ہے کتنی اہم چیز قرار دے دیا اسے کتنی عزت اللہ رب العالمین نے عطا کر دی کہ اللہ تعالی نے عزت کا ذریعہ عورت کو بدا دیا کہا کہ میں نے اس عورت کو نشانی بنایا ہے اور مقصد کیا بتایا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا اس کے پاس جا کر تمہیں سکون حاصل ہو جاتا ہے اسٹریس، غام، فکر، کاروبار کی پریشانیاں وہ ساری چیزیں جب لے کر تم اپنے گھر میں آتے ہونا اگر نیک بیوی ہو تو تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرتے ہو وہ تمہارے اعتمینام کا ذریعہ ہوتی ہے اور رب العالمین اس رشتے کے اندر محبت اور رحمت کو ڈال دیتا ہے کتنا عظمت والا ہے نکاح کتنا اوچھا مقام ہے اس نکاح کا کہ رب العالمین نے اس نکاح کو سکون کا ذریعہ بنا دیا رب العالمین اس نکاح کے ذریعے نکاح کرنے والوں کو سکون آتہ کر دیتا ہے نمبر فائف نکاح کر کے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے اللہ اکبر نکاح کر کے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے باقی محنت بس آدھے بچے ہوئے دین کے لئے آپ کو کرنی ہے کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں نکاح کرنے کی ایسے لوگوں کو اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے جو بڑی بڑی عمر لے کر بیٹھے ہیں پر رشتے نہیں کرتے انہیں لگتا ہر لڑکی میں عیب ہے یا ہر لڑکے میں عیب ہے اور وہ نکاح نہیں کرتے غور کرنا چاہیے کتنی بڑی فضیلتوں سے وہ دور کتنی بڑی اہمیتوں سے وہ دور شریعت نے آدھے دین کی تقمیل کا ذریعہ قرار دیا نکاح کو کس سے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے دلیل السلسلت الصحیحہ حدیث نمبر سکس ٹو فائف اللہ کی نے بسلم کا فرمان ارشاہ کرمایا جب کوئی انسان کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے اب اسے آدھے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے مطلب جو آدھا بچا ہے نا اس کے لئے محنت کرنا چاہیے صرف نکاح کرنے کی بنیاد پر رب العالمین بندے کے آدھے دین کی تکمیل کا وعدہ کر رہا ہے کتنی اہم چیز ہو گئی کتنی بڑی چیز ہو گئی جس سے ہم بھاگتے ہیں ہمیں لگتا ہے ذمہ داری آ جائے گی پتہ نہیں کہ اٹینشن آ جائیں گے آزادی ختم ہو جائے گی ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اللہ کے لئے نکاح سے بھاگیے مت نکاح کو قبول کیجئے کیونکہ اس نکاح کے اندر رب العالمین نے فضیلتوں کو رکھا ہے تو دلیل آپ کے سامنے رکھی کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے اب اسے اپنے بچے ہوئے آدھے دین کے لئے محنت کرنا چاہیے اس کے لئے جس توجہ کرنا چاہیے نمبر سکس چھڑی وضیلت جو ہمارے لئے سب سے اہم وضیلت ہے یہ میرے اور آپ کے نبی کی سنت ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں جن سے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں جن سے محبت ہماری زندگی ہے جن سے محبت کرنے کو ہم اپنا اصول اپنا دین اپنا سب کچھ مانتے ہیں وہ نبی میرے اور آپ کے احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی نکاح کرنا دلیل ایک لمبی روایہ تھے میں صرف شاٹ میں بیان کروں گا اپنا مین پوائنٹ صحیح بخاری حدیث نمبر 5090 صحیح بخاری حدیث نمبر 5090 جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرشاہ ترمایا آپ نے کئی عمل اس کے اندر بتائے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں روزہ چھوڑتا بھی ہوں تین لوگوں کا مشہور واقعہ ہے میں پوری ریٹیل میں نہیں جا رہا ہوں تین لوگوں نے آ کر سوال کیا بھئی عبادت کیسے کرتے ہیں بتائیے آپ کے ازواج متحارات نے عبادت بتائی تو ان کو ایسا لگا کہ ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے تو ایک شخص نے بولا میں نکائی نہیں کروں گا پر مین پوائنٹ جو حدیث کا جملہ ہے جو ہماری دلیل ہے وہ یہ اللہ کے نبی نے ارشاہ ترمایا کہ میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں اور جو میری سنت سے عراز کرے اگنور کرے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں نبی کی سنت نبی کا طریقہ نبی کی پسند کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا اور نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو میری سنت سے عراز کرے وہ ہم میں سے نہیں سنت سے بھاگنے والا ہم میں سے نہیں مطلب نکاح کرنا سنت ہے اور ایک بندے کو نکاح کرنا پڑے گا اگر نکاح نہ کرے گویا کہ وہ سنت سے بھاگ رہا ہے سنت کو اہمیت نہیں دے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو حمیت نہیں دے رہا ہے اور ایسا کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا بلے مختصر انداز میں ہم نے یہاں پر یہ جانا کہ نکاح کی اہمیت اور فدیلت کیا ہے ہم چاہیں تو یہ غلط پوائنٹ ہے کہ اس کو ہم اور ڈیٹیل میں بیان کریں پر میرا ٹاپک کچھ اور ہے میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے نکاحیں مسنون رکھوں وجہ جانتے ہیں کیا وجہ یہ ہے کہ ابھی شادیوں کا ماحول چل رہا ہے آپ کے اور ہمارے گھر میں بھی شادی کے کارڈ آتے ہیں دیر دو سو دھائی سو چار سو روپے کے کارڈ اس کے اوپر ایک ہیڈنگ ڈلی ہوتی ہے نکاحیں مسنون اور تاجب ہوتا ہے کہ اس پورے نکاح میں کارڈ سے لے کر بدائی تک صرف وہی ایک وائڈ ہے نکاحیں مسنون اس کے علاوہ کوئی چیز مسنون نہیں ہوتی اور کہا جاتا ہے نکاحیں مسنون نکاحیں مسنون کا مطلب کیا یہاں پر سنت نکاح ہونے والا ہے اور نیچے لکھا ہے رسم حل دی اوپر نکاحیں مسنون اور نیچے لکھا ہے رسم حل دی اللہ تعالی ہدایت دے مسلمانوں کو اس لیے میں بہت زیادہ رسم و رواج کا بیان نہیں کر پاؤں گا کیونکہ رسم و رواج ہمارے یہ محلے محلے بدلتی ہے ہر جگہ نکاح کی نہیں رسم و رواج کہیں ایسا کرنا کہیں ویسا کرنا میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پہلے محمدی نکاح بتا دوں کہ اللہ کی مسلم کا نکاح کا طریقہ کیا تھا شریعت کے اعتبار سے نکاح کیا ہے اگر وہ سمجھ میں آ گیا تو باقی سام اس کے علاوہ رسم و رواج جو کچھ بھی ضروری نہیں ہے وہ ضرورت والی چیز نہیں ہے کم بسری نہیں ہے آپ کو وہی کرنا ہے جو میرے اور آپ کے نبی نے کیا اگر محبت ہے تو اگر نبی کی محبت دل میں ہے اگر شریعت سے محبت دل میں ہے تو کسی کے عرمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر محبت دل میں نبی کی نہ ہو تب سارے عمل کرتے جاؤ پھر اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ محبت تمہارے دل میں کس کی تھی نبی کی یا امتیوں کی جواب ہم سب کو دینا ہوگا نکاح مسنون کسے کہا جاتا ہے نکاح مسنون ہیڈنگ بنا لیجئے گا نکاح مسنون کیا ہے یا محمدی نکاح کیا ہے یا صحیح نکاح کیا ہے میں اس کو بھی سٹیپ آئی سٹیپ رکھ دیتا ہوں چیزیں ذہن میں رہ جائیں آپ کے انشاءاللہ نمبر ون سب سے پہلی چیز دیندار لڑکی کو تلاش کرنا اور لڑکی والے ہیں تو لڑکی کو تلاش کرنا دیندار تلاش کرنا یہ تو ہمارے ہوتی ہیں سرچنگ سرچنگ میں سب سے پہلے سٹیٹس رتبہ پیسہ حسن و جمال انڈ میں دین آیا تو ٹھیک نہیں تو چلے گا کوئی ایشو نہیں اس کے اندر بیسک جو ہماری ریکوارمنٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ لڑکے کا سٹیٹس اچھا ہو یا تو نوکری سرکاری کرنے والا ہو اتنا بڑا بنگلہ ہو اتنا خوبصورت ہو لڑکی ہے اس کے پاس یہ ساری کوالٹیز ہونا چاہیے چلے گا دین نہیں بھی ہے چلے گا کوئی ایشو نہیں اور یہاں تک کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو دیندار بچیوں کو بے دین گھروں کے اندر دیتے ہیں اور وہاں جا کے بچیاں پوری برباد ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہدایت دے اسے ماں باپ کو شریعت نے نکاح محمدی ہمیں سکھایا ہے اور بہت محبت رسول کے ہم دعوے کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے ان کے خلاف بات ہوگی تو ہم ناراض ہو جائیں گے اپنا سب کچھ ان کے لئے قربان کر دیں گے ایک نگاہ کو شرعی طریقے پر نہیں سکتے اپنا سب کچھ کیا قربان کرو گے اللہ کے لئے دین کو سمجھو دیندار لڑکا لڑکی تلاش کرنا دلیل ہر پوائنٹ کی میں بتا دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 5090 دونوں روایتیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں لیے دوسری روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے لئے مسلم نے نشاہ ترمایا اور آفن میں معافی چاہوں گا اوپر جو میں نے چھٹا پوائنٹ بیان کیا تھا کہ نکاح میری سنت ہے اس کی دلیل چینج کر لی جیگا صحیح مسلم حدیث نمبر 1401 ہے اور اب یہ جو اگلا پوائنٹ بتا رہا ہوں اس کی دلیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5090 دیندار لڑکے لڑکی کو تلاش کرنا دلیل اللہ کے لئے مسلم کا فرمان مشہور روایت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کسی بھی لڑکی سے نکاح چار وجہوں سے کیا جاتا ہے چار فور ریزنس ہوتے ہیں جس کی بیسک بیس پر نکاح کیا جاتا ہے اللہ کے لئے مسلم نے ارشاد ترمایا کہ نکاح کرنے کی چار بنیادیں ہیں مال یہاں کوئی مال دیکھتا ہے مال کتا ہے لڑکی والوں کے پاس کیونکہ دہت چاہیے نا روم بنائیں گے وہ گاڑی دلائیں گے وہ نمبر دو کوئی خاندان دیکھتا ہے حسب نصب نمبر تھری کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے اور نمبر فور کوئی دین دیکھتا ہے اللہ نے مسلم میرے شاہد ترمایا کہ نکاح کرنے کی چار بنیادیں ہوتی ہیں کوئی مال دیکھتا ہے کوئی خاندان دیکھتا ہے کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے کوئی دین دیکھتا ہے تم دینداری کو ترجیح دو کامیاب ہو جاؤ گے تم دیندار کو ترجیح دو کامیاب ہو جاؤ گے کہاں ہیں ہمارے دین کی بنیاد پر رشتے ہوتا ہے سوال بچی نمازیں پڑھتی ہے قرآن کی عادی ہے بچوں کو قرآن پڑھا پائے گی بیٹا چاہے جہاں جو کام کرتا ہو نمازوں کا پابند ہے اللہ کو ایک مانتا ہے توحید پر باقی ہے شرک سے دور ہے اگر ہے تو یس نہیں تو نو ہمیں وہ چاہیے جو دیندار ہو دیندار کو تلاش کرنا یہ نکاح مسنون ہے یہ نکاح مسنون ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں فاسٹ نمبر پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوبصورتی مت دیکھو خاندان مت دیکھو مال مت دیکھو سب دیکھو پر بنیاد دین کو بناو دین بنیاد اگر گھر کے اندر دیندار بچی لاؤگے نہ اگر دیندار جمائی لے کر آگے نہ انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر سکون آئے گا آپ کی بچی بھی خوش رہے گی آپ کا بچہ بھی خوش رہے گا کیونکہ دیندار کہیں نہ کہیں بے دین سے زیادہ بہتر ہوتا ہے گرچہ وہ آپ کو وقتی طور پر زیادہ پسند نہ آئے فرسٹ پر کیا ہے دیندار لڑکا اور لڑکی تلاش کرنا نمبر ٹو تلاش کر لیا کوئی رشتہ جم رہا ہے استخارہ کرنا نمبر ٹو پر استخارہ کرنا استخارہ کرنا استخارہ کس سے کہا جاتا ہے یہ پیچھے نماز کے بیان میں میں نے آپ کو الحمدللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا کہ استخارہ کیا ہوتا استخارہ کا نماز ہوتی ہے دو رکعہ نماز پڑھ کر آپ اللہ رب العالمین سے مشورہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نکاح کا یہ پیغام میں نے دیا ہے یہ بچی ہے یا یہ بچہ ہے ہم نے یہ پیغام دیا ہے ماں باپ بھی کر سکتے ہیں اس کے رشتہ دار مطلب جو جو نکاح کروانے والے ہیں وہ کر سکتے ہیں بچہ بچی خود بھی کر سکتے ہیں پیغام ہم نے دیا ہے اللہ ہمارے لئے بہتر ہے کہ نہیں ہمیں بتا دو رکعہ نماز پڑھیں گے استخارہ کی دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مشورہ سب سے پہلا مشورہ اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے استخارہ یا تو کرتے نہیں یا کرتے تو کسی مولی صاحب سے کرا لیا فلاں صاحب سے کروا لیا تاچوب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے اندر جو میں آپ کو دلیل بتا رہا ہوں صرف آپ جملے دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا استخارہ خود آپ کو کرنا ہے کوئی اور آپ کا استخارہ نہیں کرے گا پیٹ میں درد ہے آپ کے گولی کھلائیں کسی اور کو کہ کون سا طریقہ ہے یہ کیسے ہوگا فائدہ اب آپ دلیل یہاں پر دیکھ لیجئے آپ کو بات خودی کلیر ہو جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر ڈبل ون سکس ٹو صحیح بخاری حدیث نمبر ڈبل ون سکس ٹو اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے دلیل پہلے بھی آپ لکھ چکے ہیں میں صرف یہ پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ استخارہ کرنا چاہیے اور لفظ اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں جو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے ہر عمل میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے اب سوال یہاں کیا پیدا ہوتا ہے کہ اگر استخارہ کسی مولی صاحب سے ہی کرانا ہوتا تو صحابہ اکرام کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون تھا ان سے کرواتے نہ استخارہ پر صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں سکھاتے تھے کہ ہم استخارہ کریں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا استخارہ خود آپ کو کرنا ہے بھئی ٹھیک ہے لڑکی کے والد والدہ کر لیں دادہ دادی کر لیں لڑکے کے بڑے لوگ جو اس کے ذمہ دارے وہ کر سکتے ہیں پر ایک بہان والا کیسے آپ کا استخارہ کرے گا تو نمبر ون سٹیپ یہ ہے کہ آپ کیا کریں سب سے پہلے نکاح کو لیے لڑکی کو تلاش کریں تلاش کر لیا تلاش کرنے کے بعد پوائنٹ آتا ہے استخارہ آپ استخارہ کریں اللہ سے مشورہ مانگے اب مشورے کے اندر کیا ہوگا وہ لوگ بلتے خواب دکھایا جائے گا ایسا ہوگا ویسا ہوگا اتنی چیزیں حدیث پر ثابت نہیں بس یہ کہ جو آپ کے لئے بہتر ہوگا رب العالمین اس راستے کو انشاءاللہ آسان کر دے گا نمبر تری تیسری سٹیپ مشورہ کرنا بھئی آپ لوگوں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں کیوں اس کی آپ دلیل دیکھ لیں سورہ شورہ آیت نمبر 38 اللہ تعالیٰ کا فرمان وعمرہم شورہ بینہم مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے ان کا ہر کام مشورے سے ہوتا ہے بینہ مشورے کے کوئی کام نہیں کرتے ہمیشہ مشورہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے رائے لیتے ہیں سب کی رائے لینے کے بعد جو صحیح ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو تیسرے نمبر پر آپ مشورہ کیجئے مشورہ کیجئے پتہ لگائیے کیا کرتا ہے بچہ کیا ہیں اس کے تعلقات کون ہیں اس کے دوست احباب کیا کرتی ہے بچی کہاں پڑتی ہے کیا کرتی ہے اس کا اخلاق کیسا ہے آپ یقیناً مشورہ کر سکتے ہیں پر ایک بات یاد رکھیں مشورہ کرنے کا مطلب اس کی زلط نہیں ہے کیا آپ اس کو زلیل کریں جاسوسی کروائیں اس کے بیچے ٹوہ کے اندر لگ جائیں بس مشورہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اتنا آپ کر سکتے ہیں کیا آپ مشورہ کریں آپ پوچھیں اب فورت نمبر سٹیپ ہے لڑکا لڑکی ایک بار ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہیں اس میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں تین طرح کے میں کہوں گا تین طرح کے لوگ ایک ہمارے ہیں سابم دکھاتے ہی نہیں نہیں دکھاتے ہم لوگ ہمارے ہیں پرانے خیالات والا معاملہ ہے غلط دوسرے وہ دکھانا تو چھوڑی ہم تو دکھاتے بھی ملاقات بھی کراتے ہیں واتسپ بھی چلاتے ہیں فون بھی دے دیتے غلط تیسرے نمبر پر وہ جو صرف ایک بار دکھا کر ملاقات کراتے ہیں صحیح یہ سنت طریقہ کیا ہے دلیل آپ دیکھ لیں دیکھنے کے معاملے میں آپ دلیل دیکھ لیجئے اللہ کی نبی صلی اللہ کے ایک ساتھی تھے ایک صحابی تھے انہوں نے نکاح کا ارادہ کیا جب نکاح کا ارادہ کیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ نے رشاہت کرمایا کہ تُو نے جب نکاح کا ارادہ کیا ہے تو کیا تُو نے اس لڑکی کو دیکھا ہے اس لڑکی کو دیکھا تُو نے تو کہا نہیں دیکھا تو کہا جا کر دیکھ لو جا کر دیکھ لو اسے دیکھنے سے تمہارے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی اس کی دلیل یہ دو پائنٹ کی دلیلیں یہاں پر بھی لکھ لیں آگے پھر لکھواؤں گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2048 صحیح بخاری حدیث نمبر 2048 کہ اللہ کی نبی اسلام نے ساتھی کو حکم دیا کہ جا کر مختوبہ کو دیکھ لو یعنی جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو نا اسے ایک بار دیکھ لو اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے گا دیکھیں سٹیپ با سٹیپ ہم بات کر رہے ہیں پہلے آپ نے دیندار تلاش کر لیا مل گیا استخارہ کر لیا مشورہ کر لیا اب فورت نمبر پر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں ایک بار اب اس کے اندر کتنے سارے معذورات ہیں جو ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں کتنے سارے حرام ہیں جو ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں کتنے سارے رسم و رواج ہیں جو ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں دکھائیں گے ملاقاتیں کروائیں گے گھومنے کے لئے بھیجیں گے موبائل دے دیں گے ووٹس ایف ویڈیو کالنگ چل رہی ہے اور ایک وقت یہ آتا ہے اتنا زیادہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں کہ اختلاف ہو جاتے ہیں بعد میں فوٹوز وائرل کرتے ہیں ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں جب شریعت کے خلاف جاؤ گے یقیناً اللہ کا عذاب آئے گا یقیناً اللہ کا عذاب آئے گا کیونکہ شریعت میں صرف اتنا حکم ہے ایک بار دکھانے کا دکھا دیا بات ختم ایک دوسرے کو دیکھ لیا بات ختم اب وہ آپ کی بیغم بنے گی اس کے بعد ہی آپ کے سارے حق ہیں اس کے پہلے آپ تک کوئی حق نہیں ہے اور جب بھی حرام کیا جاتا ہے یقیناً اللہ تعالی کا عذاب آتا ہے دکھا دیا اس کے بعد نمبر فائف پر جو آتا ہے جلدی نکاح کرنا کوشش کریں حرام نہیں بول رہا ہوں اس کو میں کہ لمبہ رشتہ نہیں رکھ سکتے آپ رکھیں پر جوان ہو جائے بچہ اور بچی نگاہ کر دینا چاہیے زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے اس کی آپ دلیل دیکھ لیں سنن ترمیزی حدیث نمبر ون زیرو ایٹ فور دیکھیں آپ میں سے کئی لوگوں کو لگے گا کہ میں نے کہا تھا رسم و رواج کا بیان ہوگا پر میں پوری بات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پورا نکاح ہی آپ کے سامنے کلیر ہو جائے اور شرعی نکاح آپ کے سامنے آ جائے کیونکہ شرعی نکاح اگر آپ نے سمجھ لیا نا رسم و رواج آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی تو اس لئے میں شرعی نکاح پر آپ کی محنت کر رہا ہوں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ جلدی کرنا جلدی کرنے کا دلیل آپ دیکھ لیں سنن ترمیزی حدیث نمبر ون زیرو ایک فور اللہ کینم اس لیم نے ارشاد کرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جو دین اور اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہو تو فورا نکاح کر دیا کرو اگر ایسا نہ کرو گے فتنے پیدا ہو جائیں گے اور زمین میں فساد فیل جائے گا حدیث کا ترجمہ پہلے بتا دیتا ہوں بعد میں تشریح کرتا ہوں کیا کہا اللہ کینم اس لیم نے جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے فورا نکاح کر دیا کرو اگر نہیں کرو گے تو زمین میں فساد فیل جائے گا اور بگاڑ آ جائے گا دیکھیں کتنی پیاری بات میرے اور آپ کے نبی نے بتائی اور آج ہمارے معاشرے میں وہی چل رہا ہے اچھا رشتہ آتا ہے پھر بھی نہیں کرتے انتظار کریں گے ہاں ہماری بچی فیس بک پر پچاس دوست بنا لے چلے گا وارس ایپ پر فینڈشپ چلے گی ہمارا بیٹا حرام کریں چلے گا پر ہم اس کا نکاح نہیں کریں گے اتنی جلدی نکاح پچیس کا تو ابھی ہوا ہے تیس کا تو ابھی ہوا ہے حرام کریں چلے گا حلال نہیں کریں گے جلدی نہیں کریں گے جبکہ نکاح کے اندر جلدی کرنے کا شریعت نے حکم دیا کہ بچہ اور بچی جیسے ہی زبان ہو جائے ان کا نکاح کر دیا کرو یہ ٹینشن مت لو اس کے فیوچر کا کیا ہوگا کیونکہ وہ رب جو تجھے روزی دے رہا ہے وہی تیرے بیٹے اور بیٹی کو بھی روزی دے گا تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو اگر تجھے اللہ تعالیٰ نہ کھلائے تو اپنی روزی کا انتظام نہیں کر سکتا اپنے بچے کا کیا فکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے وہ اسباب دے گا ذریعے دے گا پر جوان بچہ بچی ہو جائے فوراں نکاح کر دیا کرو آج ہمارے سماج میں جو بگاڑ آیا ہے بچے بچیوں کے جو حرام تعلقات آئیں اس کے بنیادی وجہ ہے نکاح میں تاخیر کرنا لیٹ کرنا جلدی نکاح نہ کرنا جیسے ہی بچہ بچی جوان ہو جائے فوراں ان کا نکاح کرنے کا شریعت متحرہ نے ہمیں حکم دیا وہ کرنے سے انسان بہت سارے حرام سے بچ جاتا ہے آپ نے خدبہ دے دیا اب نکاح میں جلدی کی اب نمبر سکس آتا ہے نکاح بہت آسان ہے شریعت میں نکاح بہت آسان نکاح ہے کوئی جمیلی نہیں شریعت کے اندر کوئی مسئلے نہیں شریعت کے اندر اگر شرائی طریقے پر نکاح ہونا کسی بچی کے باپ کو بچی پیدا ہونے پر افسوس نہ ہوگا بچی کے جوان ہونے پر اسے غم نہ ہوگا بچی کے بڑے ہونے پر اسے فکر نہ ہوگی گھروں پر کرزیں نہ لینا پڑیں گے دکانیں بیچنا نہ پڑیں گی اگر شرائی طریقے سے نکاح کیا جائے اب نکاح نمبر سکس اسٹیپ آتی ہے کیا نکاح کوئی بیچ میں منگنی کوئی حلدی کوئی مسئلے نہیں الحمدللہ بیچ میں نکاح اب نکاح کیا ہے نکاح کے اندر کیا چاہیے آپ کو نکاح کے لئے جو چیزیں چاہیے آپ کو ایک قاضی نکاح کروانے والا نمبر سکس نمبر پوائنٹ ہے نکاح اب یہ اس میں آپ چاہیں تو لکھ لیں نکاح کے لئے کیا چیزیں چاہیے کن چیزوں کی ضرورت ہے کن شخص کی ضرورت ہے اب چاہیں جو لکھ سکتے قاضی دو گواہ لڑکی کا ولی اور مہر چار چیز بات ختم کچھ نہیں چاہیے کیا کیا چاہیے قاضی دو گواہ ولی ولی کا مطلب لڑکی کے والد والد نہیں ہو تو بڑا بھائی بڑا بھائی نہیں ہو تو چاچا جو اس کا نکاح کروائے گا ولی کے بینا نکاح نہیں ہوتا ہے حرام ہے نکاح کوئی بھی بچی جو ہمارے ہوتے ہیں اچکل بھاگ کر نکاح کر لیتے ہیں یاد رکھیں وہ نکاح نہیں وہ زینہ کاری ہے نکاح نہیں ہوتا ہے حرام ہے بینا ولی کے نکاح حرام شرط ہے نکاح کے اندر ولی کا ہونا آپ شرط میں بتا رہا ہوں نکاح کرانے والا دو گواہ ایک لڑکی کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے تاکہ اختلاف ہو تو وہ گواہی دے سکے ولی کا ہونا اور ولی کے بعد میں نے آپ کو بتایا مہر اور مہر کے بعد ایک اور چیز اس میں لکھ لیں لڑکی کی رضا مندی لڑکی کا اقرار بھی ہونا چاہیے زبردستی نکاح نہیں ہوتا رضا مندی ہونا چاہیے آپ نے جا کر پوچھا لڑکی نے کہا قبول ہے یا خاموش رہ جائے خاموشی بھی اس کے رضا مندی مانی جاتی ہے تو رضا مندی بھی شرط ہے زبردستی نکاح نہیں ہوتا رضا مندی شرط ہے راضی ہونا چاہیے بچی بھی اب یہ اگر شرطیں آپ کے بازے ہیں میں نے آپ کو بتایا قاضی دو گواہ ولی مہر اور لڑکی کی رضا مندی آپ کا نکاح مکمل ہو جائے گا اب اس کی کچھ دلیلیں آپ لکھ لیں سب سے پہلی دلیل سنن ابودعوت حدیث نمبر 2083 جس میں ولی کو شرط بتایا گیا ہے سنن ابودعوت حدیث نمبر 2083 اللہ کی نبی اسلام کا فرمان ہر وہ عورت جو بنا ولی کے نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے کلیر لفظ ہر وہ عورت جو بنا ولی کے نکاح کرے اس کا نکاح باطل نکاح باطل نکاح باطل تین بار بول دیا نکاح بچے گا نکاح ہوگا کہاں سے ہوگا یہ ہماری بچی ہماری بہنیں بھاگ کر نکاح کر لیتی ہیں دو سال بعد گھر لوٹنی ہے بچے لے کر وہ سمجھتی ہے نکاح ہو گیا بنا ولی کے نکاح باطل ہے اور شریعت نے اسے جب نکاح باطل ہو گیا تو رشتہ کیا ہو گیا حرام رشتہ ہو گیا ابھی ذکر ہے صحیح الجامع حدیث نمبر سیون ڈبل فائف سیون اللہ کی نبی اسلام کا فرمان لا نکاح الا بولی وشاہد عدل کوئی نکاح نہیں ہوتا پر ولی اور دو گواہوں کے ساتھ یعنی ہر نکاح کے اندر ولی اور دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے ولی اور دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے آپ کو دینا پڑے گا عطا کرنا پڑے گا یہ لانا پڑیں گے اس کے بین آپ نکاح نہیں کر سکتے حکم دیا گیا کہ نکاح کے لئے شرط ہے ولی کا ہونا اور دو گواہوں کا ہونا تیسری دریل اسی کے اندر لکھ لیجئے مہر کے تعلق سے سورہ نساء آیت نمبر فور سورہ نساء آیت نمبر فور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَعَاتُ النِّسَى صَدْقَاتُهُنَّ نَحْلَ عورتوں کو ان کی مہر خوشدلی سے ادا کر دیا کرو کھانا کرتے ہیں دس لاکھ کا بیس لاکھ کا بڑے بڑے پروگرام مہر بانتے ہیں کتنی بیس ہزار پچیس ہزار وہ بھی اندر طلب جب مانگے گی تب دیں گے مہر کب دینا چاہیے نکاح کے وقت دینا چاہیے افضل ہوئے نقد دینا افضل ہوئے رات گزارنے کے پہلے دینا اگر آپ ادا کرتے ہیں تو آپ افضل کی طرف عمل کر رہے ہیں ناجائز نہیں ہے بات میں دینا پر افضل کیا ہے اس وقت پر ادا کیا جائے نکاح کے وقت ادا کیا جائے افضل ہے یہ عمل اس افضلیت کو اختیار کیجئے اس افضلیت کو چننا چاہیے اس کی دلیل ہے مہر کی ایک اور دلیل آپ دیکھ لیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2721 اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے زیادہ ضروری وہ شرط جو تمہیں ادا کرنا چاہیے پوری کرنا چاہیے وہ ہے وہ مہر جس کے ذریعے تم عورت کو حلال کرتے ہو سب سے ضروری وہ شرط جسے تمہیں پورا کرنا چاہیے وہ ہے مہر جس کے ذریعے تم عورت کو اپنے اوپر حلال کرتے ہو ایک عورت جو کسی کو چھونے نہیں دیتی تھی چہرے کو ڈھاک کر رکھتی تھی آج اپنے آپ کو آپ کے سپرت کر دیا تو اس کا جو حق آپ کو ادا کرنا ہے وہ ہے حق مہر جو آپ کو ادا کرنا ہوگا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی شرط ہے اس کے بینہ آپ کا نکاح نہیں ہوگا اب چاہے تو آپ نقد ادا کریں چاہے تو بعد میں ادا کریں پر زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ اسے نکاح کے وقت ادا کر دینا چاہیے پہلے ادا کر دینا چاہیے یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے آپ سمجھ گئے میں نے تقریبا یہ تین چیزیں جو آپ کے سامنے بتائیں ان کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا اس کے بعد نیکس ہمارا پوائنٹ نمبر سیون آئے گا ولیما دیکھئے کتنا آسانی سے ہم چل رہے ہیں محمدی نکاح مسنون نکاح کی طرف جس پہ کارڈ پہ لکھتے ہو نا مسنون نکاح پہلے سمجھ لو مسنون نکاح ہوتا کیا کتنا آسان نکاح چل رہے ہیں آپ پر کیا چاہیے آپ کو نکاح کے لیے لڑکی کے والد آ جائیں دو گواہ آ جائیں کوئی نکاح پڑھانے والا آ جائیں مہر دے دی جائے کام ختم یہ ہو گئے آپ کا نکاح آگے میں خدبہ نکاح بھی آپ کو بتا دوں گا کہ خدبہ نکاح کے اندر کہا کیا جاتا ہے کئی لوگ ہمارے یہاں پچاسو نکاح اٹین کر چکے ہیں پر انہیں پتہ ہی نہیں نکاح میں بولا کیا جاتا ہے اس لئے میں ترجمہ بھی آپ کو مختصر انداز میں انشاءاللہ بتا دوں گا اب یہ ہو گئے ہیں نکاح نکاح کے بعد ذمہ داری کیا بچتی ہے نمبر سیون ولیما ضروری ہے کرنا پڑے گا حق ہے آپ کا ضروری نہیں دوہزار لوگ تین ہزار لوگ آئیں ایک دس لوگ پانچ لوگ جتنے چاہے آپ بلالیں جتنا چھوٹا جتنا بڑا جو آپ کی طاقت کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کر سکتے ہیں آپ ولیما یہ ضروری ہے دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 2048 صحیح بخاری حدیث نمبر 2048 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عف رضی اللہ تعالی انہوں کو آتے ہوئے دیکھا کپڑوں پر ایک کلر دکھ رہا تھا جو عورتیں استعمال کرتی ہیں مطلب جیسے ہمارے ہاں حلدی کا استعمال ہوتا ہے گورے پن کے لیے کوئی چیز ویسی استعمال ہوتی ہوگی عبد الرحمن میراف دور سے نظر آئے ان کے کپڑوں پر وہ نشان نظر آئے اللہ کی نبی صلی اللہ نے اسے کہا تزووشت شادی کر لیا آپ نے تو کہا ہاں اللہ کی نبی صلی اللہ میں شادی کر لی کہا کیا دیا مہر میں کہا گھٹلی کے برابر سونا تھوڑا سا سونا تھا میرے پاس وہ مہر میں ادا کر دیا کہا ٹھیک ہے کہا ولیمہ کر دو چاہے ایک بکری کے ذریعے کر دو مطلب چھوٹا ہی کر دو پر ولیمہ کر دو ورڈ جو یوز کیا ہے نا اس سے علماء نے کہا کہ ولیمہ ضروری ہے ولیمہ کر دو چاہے ایک بکری کا ہی کر دو چھوٹا ہی ولیمہ کر دو کتنی پیاری روایہ اس میں کئی چیز آپ دیکھئے سمجھ میں آ جائے گی آپ کو بات کیا کہہ رہے ہیں عبد الرحمان بن عوف کو آتے ہوئے دیکھا ان پر ذرا کلل نشان نظر آ رہا تھا پوچھا کہ آپ نے نکاح کر لیا کہاں نکاح کر لیا کہاں مہر میں کیا دیا کہاں مہر کے اندر گھٹلی کے برابر ایک سونا تھا میرے پاس وہ دے دیا کہاں ولیمہ کر دو چاہے ایک بکری کا ہی ولیمہ کر دو کیا سمجھ میں آیا آپ کو اس حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے لئے اپنی جان بچھا دیں اپنا مال بچھا دیں اپنے آپ کو قرمان کر دیں وہ عبد الرحمان بن عوف جو آپ کے لئے ہجرت کر کے آ گئے تھے نکاح میں اللہ کے نبی کو نہیں بلایا مطلب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا یہ سب ضروری نہیں ہے کب بسری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کس کو بلانا مختصر لوگ جاؤ نکاح کر کے آ جاؤ پر ولیمہ کرو ولیمہ ذمہ داری ہے یہ طریقہ ہے محمدی نکاح کا یہ طریقہ ہے مسنون نکاح کا ہمارے ہاتھ بچیوں کے نکاح میں بھی تین تین چار چار ہزار لوگوں کے پروگرام ہوتے ہیں یہ شرعی طریقہ نہیں ہے یہ نکاح مسنون نہیں ہے اور میں تو کہتا ہوں ایسی مجلسوں کا بائیک ایڈ ہونا چاہیے اور انہیں شرکت نہیں کرنا چاہیے جہاں پر سنتوں کا مزاک اڑایا جا رہا ہے ایسی جگہ اگر آپ کھڑے نا اس کا مطلب آپ سنتوں کے مزاک اڑانے میں ساتھ دے رہے ہیں سنتوں کا جب جب مزاک اڑے گا رب العالمین کا عذاب ضرور آئے گا یہ شرعی نکاح ولیمہ کر دو عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے کہا کام ختم ہو گیا نکاح ان کا ہو گیا میں آپ کو صرف ایک نبوی نکاح بھی دکھا دوں آپ ہیڈنگ نیکسٹ بنا لیں نبوی نکاح یہ اللہ کے رب اسلام کے دور کا نکاح ایک نکاح میں صرف آپ کو بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا ایک نکاح صرف آپ کو بتاتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 5030 ایک واقعہ ہے چاہے تو آپ واقعہ لکھ لیں بعد میں نوٹس کے ذریعے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اللہ حقیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے ایک خاتم نے آ کر کہا اللہ حقیٰ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ پر ہبا کر رہی ہوں گفت کر رہی ہوں مطلب میں نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ سے اللہ حقیٰ علیہ وسلم خاموش جواب نہیں دیا صحابی نے کہا اللہ حقیٰ علیہ وسلم آپ خاموش ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے میرا کر رہا دیجئے اللہ حقیٰ علیہ وسلم کتنا آسان نکاح تھا ایسا نکاح ہو تو باپ کو ٹینشن ہوگا غم فکر ہوگی خاتن نے آ کر کہا اللہ حقیٰ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں وہاں کر دیا ہبا کر دیا آپ پر آپ خاموش رہے صحابی نے کہا اللہ حقیٰ علیہ وسلم اگر آپ نہیں کرنا چاہتے میرا کروا دیجئے اللہ حقیٰ علیہ وسلم نے اسے دیکھا صحابی کو دیکھا کہا نکاح کرنا چاہتے ہو جاؤ گھر جا کر دیکھو مہر میں کیا دوگے پہلا سوال دیکھیں مہر کا ہو رہا ہے ہمارے ہمہر کا سوال نہیں ہوتا ہے کئی نکاح میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں مہر کے بارے میں اگر بول دو کہ نگت دینا ہے تو کئی بار لڑکی کا باپ ہی ہاتھ دبا دیتا اور مد بولی صحاب ناراض ہو جائیں گے سنتیں اللہ کی نبی پوچھا کرتے تھے اس سے اگر وہ ناراض بھی ہو جائے تو اس کی ناراض کی ایک طرف میرے نبی کی سنت کو مجھے زندہ کرنا ہے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا کیا کہا جاؤ گھر میں دیکھ کر آؤ کیا دوگے مہر کے اندر گھر گئے گھر سے آئے کہا کچھ نہیں ہے اللہ کی نبی اسلام گھر میں کچھ نہیں ہے پھر کہا پھر جاؤ دیکھ کر آؤ ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو لے آؤ تمہارا نکاح کروا دوں گا اللہ اکبر یہ میرے اور آپ کے نبی کا نکاح تھا محمدی نکاح جس سے کہہ دے نا نکاح مسنون جو لکھتے ہیں نا کارڈ کے اوپر وہ تین سو روپے کا کارڈ جو شریعت کے خلاف ہے اس کارڈ کے اوپر نکاح مسنون لکھا جاتا ہے ارے آسان انداز میں دے دیتے پیغام سستہ سندر کوئی کام کر لیتے پر نہیں اسٹیٹس دکھانا ہے ایک ایک ہزار دو دو ہزار رجانی کتنے ہزاروں روپے تو کارڈ پر ہی خرچ کر دیے جاتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں نکاح مسنون اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو اور اس کے بعد کہتے ہیں عذاب آ رہے ہیں ظالم مسلط ہو رہا ہے کوئی ہماری سنتا نہیں ہے ہماری وقت اور قدر نہیں ہے سارے حرام کام کرو اس کے بعد اللہ کی مدد کا انتظار کرو نعوذ باللہ من ظالک صحابی کہا جاؤ دیکھ کر آؤ ایک بار اور کچھ نہیں تو لوہے کی ایک انگوٹھی لے آؤ صحابی پھر گھر میں گئے اور کہا اللہ کینم مسلمان گھر میں کچھ نہیں ملا یہ ایک چادر جو میں اڑا ہوں یہ میرے پاس ہے آپ بولو تو آدھی پھار دیتا ہوں اس کو مہر میں دیتا ہوں اللہ کینم مسلمان نے کہا کہ میرے ساتھی اگر تو آدھی چادر اسے دے گا نہ تیرا فائدہ نہ اس کا فائدہ نہ یہ اوڑ پائے گی نہ تو اوڑ پائے گا تو کیا فائدہ ہوگا دونوں کا تاجو ہوتا ہے صحابہ اکرام کی واقعی زندگی مطلب میری طاقت نہیں ہوتی بیان کرنے کی ان کی زندگیاں جب پڑھو نا پھر اس کے بعد جو اپنے پاس اسٹیٹا سے نا ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سوال کرے گا کیا جواب دیں گے تجھے صحابی کو کہا گھر جا کر دیکھو آگر کہا خوش نہیں ہے اللہ کی نبی سلام پھر بھی خوش تھے بہت خوش رہتے تھے مطمئن تھے انہیں اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں تھا دوبارہ کہا جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ اگر ایک لوہی کیا گھٹھی مل جا وہی دیکھ کر آجاؤ پھر آگر کہا اللہ کی نبی سلام کچھ نہیں ہے میرے پاس بس یہ ایک چادر ہے آپ بولو تو آدھی بھاڑ کر اسے مہر میں دے دیتا ہوں اور ان کے پاس جانتے ہیں دولت کونسی تھی اگلا سوال کیا اللہ کی نبی سلام نے تیرے پاس قرآن کی صورتیں ہیں کہاں اللہ کی نبی سلام پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے گھر میں کچھ نہیں ہے پر قرآن کی صورتیں مجھے حفظ ہیں قرآن کی دولت میرے پاس ہے اور یہ دولت انشاءاللہ قبر میں بھی نور دے گی اور آخرت میں بھی جنت دلوائے گی انشاءاللہ وہ دولت تھی ان کے پاس کیا کہاں اللہ کی نبی سلام میرے پاس کچھ نہیں ہے پر قرآن کی صورتیں ہیں کہا سن میں نے تیرا نکاح اس عورت سے ان صورتوں کے بدلے کر دیا جو تجھے یاد ہے تو صورتیں یاد کرا دے نا تیری مہر ادا ہو جائے گی اللہ اکبر کیا مہر دی جبکہ مہر کی کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کم سے کم بھی دے سکتے زیادہ سے زیادہ جتنی طاقت تو اتنی مہر دے سکتے آپ کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے اس کے اندر لیکن یہاں پر مہر کیا دی گئی کیا کہا اللہ کے نبی نے تیرے پاس کچھ نہیں ہے تیرے پاس قرآن ہے کہا مجھے یہ یہ ساری صورتیں یاد ہے کہا سن میں نے تیرا نکاح اس عورت سے ان صورتوں کے بدلے کر دیا جو تجھے یاد ہے اب وہ صورتیں تو انہیں یاد کرا دے نا تیری مہر ادا ہو جائے گی اللہ اکبر کتنا آسان نکاح کتنا آسان نکاح کا طریقہ کتنا سستا کتنا غم خرچے والا نکاح یہ میرے اور آپ کے نبی کا نکاح یہ میرے اور آپ کے نبی کے طریقے والا نکاح اور اسے کہا جاتا ہے نکاح مسنون سنت طریقے والا نکاح یہ ہے طاقت کرنے کی صاحب ہم نے اتنے گھروں میں کھانا کھایا ہماری بچی کے شادی میں نہیں کھلائیں گے آپ کو ایسا لگتا ہمارا تو خانہ نہیں اتنا بڑا ہے تو مختصر انداز میں کر لو نا کیا دقت ہے اگر آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے نا تو کر دیجئے پچاس سو غریب بچیوں کی شادیاں دے دیجئے ان کے گھروں کے اندر سامان راشن آپ کی بچی کو ساری زندگی دعائیں ملیں گے انشاءاللہ بہت پیسہ ہے نا آپ کے پاس تو اس پیسے کو غریبوں کی مدد میں لگا دیجئے کلینک شالو کروا دیجئے اسپطال بنوا دیجئے انشاءاللہ آپ کی بچی اور اس کی نسلیں جب تک زندہ ہے سواب ملتا رہے گا اسے وہ دونہ تحفہ اسے پر نہیں یہاں تو اسٹیٹس دکھانا ہے نا دنیا کو دکھانا ہے میں نے کتہ خرچ کیا اور اس کے بعد ایسی شادیوں میں شریک ہونے کے لئے کہا جائے تو میں تو کہتا ہوں مسلمان کو کبھی شریک نہیں ہونا چاہیے بائیکارٹ کرنا چاہیے لیکن جب تک ایسے لوگوں کا بائیکارٹ نہیں کیا جائے گا یہ حرام چیزیں ہمارے سماس سے ختم نہیں ہوگی سب کو آگے بڑھنا پڑے گا میرے گھر شادی ہو تو پہلے میں آگے بڑھوں اور آپ کے گھروں تو آپ آگے بڑھو اور کہیں سے دعوت آئے تو ہم آگے بڑھیں تب ہی انشاءاللہ سماس سے ان برائیوں کا خاتمہ ہوگا خیر اب اس کے آگے میں بڑھتا ہوں مسئلہ جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے رسم و رواج ایک پوائنٹ یہ بنا لیجئے رسم و رواج میں چاہتا تھا نکاح کا خدبہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا لیکن مجھے لگتا وقت زیادہ ہو جائے گا اس لئے میں اس کو اسکپ کرتے ہوئے نیکس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں رسم و رواج کیونکہ یہ بھی ایک چیز ضروری ہے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے نمبر ون فون پر لمبی گفتگو اور ملاقات یہ سب ہمارے سسٹم جو بنا لیے گئے نا اور جس کے نتیجے میں یہ بربادیاں ہیں یہ نافرمانیاں ہیں یہ حرام کام ہیں رشتے ٹوٹتے ہیں تعلقات بکھرتے ہیں یہ سب حرام کی وجہ ہے دیکھنا اور لمبی فون پر باتیں شریعت میں جائز نہیں ہے قطعان جائز نہیں ہے کسی طریقے سے جائز نہیں ہے آپ کوئی بھی گلی ڈھون لو کوئی بھی طریقہ ڈھون لو آپ اس حرام کو حلال نہیں کر سکتے ایک بار ملاقات ایک بار باتچیت کافی ہے بس اس کے بعد کنٹینیو گفتگو وارسپ پر تعلقات ویڈیو کالس ایک دوسرے کے گھر ملاقات گھومنے کے لئے باہر جانا اور سمجھنا کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ کر دیں گے دل میں محبت آ جائے گی یاد رکھو شریعت سے ہٹ کے کبھی محبت پیدا تر ہی نہیں سکتے تر ہی نہیں سکتے یاد رکھو شریعت کے خلاف جب بھی عمل ہوتا ہے یقین ان اللہ رب العالمین کا عذاب اس کے اندر آتا ہے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف فرضی ہے نمبر ٹو منگنی اور سگائی دیکھا ہے نا ہمارے ہاں پروگرام ہوتے ہیں تین سو چار سو پانسو لوگوں کے کھانے لڑکا لڑکی کا سٹیج بنا ہوا ہے بقاعدہ لڑکا آ رہا ہے لڑکی آ رہی ایک دوسرے کو رنگز پہنائی جا رہی ہے مطلب فرض نظر نہیں آتا کہ آپ کس سماج اور کس قوم کے پروگرام کے اندر آئیں ایسے پروگراموں میں جانا چاہیے بائیکارٹ کرنا چاہیے کبھی شریعت نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی ہو جائے چاہے کتنے قریبی تعلقات کیوں نہ ہو ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے اونچہ اگر کوئی تعلق ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تعلق ہے اس سے اوپر مومن کے لئے کچھ نہیں ہوتا ہے ساری دنیا ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف اس محبت کے سامنے دنیا کی ساری محبتیں بیکار حلدی اور منگنی شریعت میں اس کا کہیں وجود نہیں پروگرام کا کہیں وجود نہیں ان بڑے بڑے کھانوں کا کہیں وجود نہیں اور کئی بار تو اسے پروگرامز میں اگر آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے اگر کازی صاحب آ جاتے تو نکہی قبول ہو جاتا کچھ کرنا نہیں پڑتا کمپلیٹ نکہ مکمل ہو جاتا یہاں پر اتنا خرچہ اوریڈی اس کے اندر کر لیا گیا ہے آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے غریب ترستہ ہے آپ کے رشتہ دار ترستے ہیں آپ کو دیکھتا ان کے نظروں کے اندر اسد آ جاتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا تو میں بھی اپنے بچوں کا یہ سارا معاملہ کرتا آپ کی وجہ سے وہ کڑتا ہے اور کڑتے کڑتے اپنی بچی کا وہی پروگرام کرنے کے لئے حرام کماتا ہے حرام لاتا ہے لون لیتا ہے مکان دکان گاڑیاں بیشتا ہے اور ان سب کے گنے گار آپ اگر آپ کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ حرام کا خیال آیا تھا کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں آپ یہ حلدی اور منگنی میں کہتا ہوں بائی کارٹ کیجئے کسی قیمت پر اسے پروگرام کے اندر شرکت مت کیجئے نیکسٹ حلدی کا کھانا ہمارے ایک آٹس پر لکھتے ہیں رسم حلدی خود لکھنا رسم حلدی اور اوپر لکھتے ہیں نکاح مسنون تاجب ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے افسوس ہونا چاہیے کیا عمل کر رہے ہیں شریعت کا نام لے کر اللہ کی نبی اسلام کا نام لے کر رسم حلدی شریعت میں حلدی کا کوئی وجود نہیں حلدی آپ لگا رہے ہیں اپنے جسم پر خوبصورت ہونے کیلئے پر اس کے نام پر پانسو لوگوں کو بلانا چار سو لوگوں کے پروگرام کرنا یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے اسے کھانوں میں شرکت نہ ہو اور اسی شرکت سے بچیں اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں یہاں تک کہ بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں کہ بیٹا شریعت کے خلاف جب بھی کوئی کام ہوگا پر اس کے اندر شرک نہیں ہوں گے اور کئی ہمارے ایسے جائل ہیں جو یہ کہتے ہیں ارے صاحب آپ تو اس سے بھی منع کر رہے ہو کہاں لکھا ہے حلدی منع ہے تو ہم پوچھتے کہاں لکھا ہے کہ کرو جہاں لکھا ہے نا وہ پورا میں نے آپ کو اوپر بتا دیا کیا لکھا ہے اور کیا کرنا ہے وہ پورا کمپلیٹ بتا دیا میں نے آپ کو اب یہ سم نہیں لکھا والا یہ اور جو نہ لکھا ہو وہ میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ قطعن نہیں ہو سکتا نمبر فور بارات بارات کا سسٹم شریعت میں لکی کی ذمہ داری کچھ ہے کوئی کھانا نہیں ہے اس کے اوپر کوئی انتظام نہیں ہے اس کے اوپر مختصر لوگ جائیں بچی کو لے کر آ جائیں سوچئے تو صحیح آپ غور تو کیجئے ایک باپ پریشانی میں بچی کو پیدا کیا سمال سمال کر بڑا کیا اسے لوگوں کی نظروں سے بچایا خطروں سے بچایا ہر دن اس کے آنے کا انتظار کیا اس کے جانے پر فکر ہوئی اس کی ماں اس کے دس منٹ آنے پر گیٹ پر کھڑی ہو جاتی تھی کہ میری بچی کی عزت محفوظ نہیں حالات خراب ہیں انہوں نے اسے سمال سمال کر بڑا کیا ایک ماں باپ کا جگر کا ٹکڑا ایک بھائی کی محبت ایک گھر والوں کی ارمان وہ بچی جسے کسی کو دیکھنے کی اجازت نہ دی وہ پوری کی پوری بچی اس نے آپ کے سفرت کر دی آپ کو دے دیا اب آپ چاہتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کے تین سو لوگوں کو کھانا بھی کھلائے آپ کے گھر تک جہیز کا انتظام بھی کرے یہ شرعی طریقہ ہے کہ آپ کی غیرت کیسے اسے قبول کر لیتی ہے کیسے آپ کے دل کے اندر یہ غیرت آ جاتی ہے کہ آپ بچی کے باپ پر ایسا بوجھ ڈالیں جسے وہ برداشت نہ کر سکے مختصر سا پروگرام بچی کے گھر میں آئیں بچی کو لے کر چلے جائیں اس کی شروعات ہم لڑکے والوں کو کرنا ہوگی جتنے سننے والے دیکھنے والے اس پروگرام کو ہیں ان تمام کو کرنا ہوگی کہ ہم سے کم وہ اہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے شادیوں کو اپنے نکاح کو ان تمام رسم و رواس سے بچائیں گے ساری دنیا ناراض ہو جائے پر ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کریں گے سادگی والا نکاح کریں گے کم خرچ والا نکاح کریں گے لڑکیوں کے گھر کے بڑے بڑے کھانے نہیں لیں گے اور میں تو کہتا ہوں اسے کھانوں سے پرہیز کیجئے جانے سے پرہیز کیجئے جہاں پر بڑے بڑے پروگرام کیے جائیں ہاں میں یہ نہیں کہتا ڈائریکٹ اٹھا کر یہ کہہ دوں کہ بھئی لڑکی کے گھر کا کھانا ہی حرام ہے میں اسے ورڈ استعمال نہیں کر سکتا میری اتنی طاقت نہیں حرام اور حلال کا ورڈ یوز کرنا بڑا ہوتا ہے پر میں یہ کہتا ہوں کہ احتیاط کیجئے چھوٹا پروگرام مختصر سے لوگوں کو بلایا ہے بچی کو بیدا کیا ہے گھر والے رشتے دار آئے ہیں بات ختم لیکن زمانے بھر کو دعوت دے کر بچیوں کے پروگرام یہ شریعت کا طریقہ نہیں لگتا ہوگا میرا اسٹیٹس میرا رتبہ میں اتنے لوگوں کے گھر گیا وہ ساری چیز اپنی جگہ پر اللہ کے رسول کی محبت تو سب سے اوپر ہے نا اس محبت سے اوپر بھی کوئی محبت ہے گیا اس طریقے سے اوپر کوئی طریقہ ہے گیا اس تعلق سے اوپر کوئی تعلق ہے گیا ارے میرے نبی سے جو میری محبت ہے نا وہ سب سے اوپر ہے دنیا کی ساری محبتیں اس سے نیچے ہیں اس لئے مجھے ایسے کھانوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے نمبر فائف جہیز جسے ہمارے یہاں دہیج بھی کہا جاتا ہے لڑکی آتی ہے اپنے ساتھ ایک بیڈ المیرا اے سی فریچ گھر کا سارا سامان لے کر آتی ہے جبکہ قرآن میں اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 34 کے اندر رشاہ فرماتا ہے ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ذمہ دار بنایا ہے ذمہ دار کون ہے مرد شریعت نے عورت کو نہیں بنایا گھر کا انتظام کھانے کا انتظام رہنے کا انتظام کپڑے کا انتظام مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی نہیں اچھا اس کے بعد مجھے ایک عجیب سا تاجب ہوتا ہے کہ آپ لڑکیوں سے اتنا سارا دہیج لیتے ہو پر وہ لڑکی جب گھر میں آنے کے بعد اپنا آرڈر چلاتی ہے تو آپ برداشت نہیں کر پاتے ہو تو مجھے تاجب ہوتا ہے ارے جب قرآن میں اللہ نے کہا کہ ذمہ دار لڑکا ہے اب وہ سارے کام اگر لڑکی کر رہی تو وہ ذمہ دار ہو گئی اس کی سنو اس کی برداشت کرو وہ جو کہے اپنے گھر میں الٹ فیر کرو وہ جو نئے قائد قانون بنائے اسے فالو کرو وہ جب اٹھے اٹھنے دو جب سوے سونے دو حکم اس کا چلنا چاہیے کیونکہ ذمہ دار وہ ہے اس نے آپ کا گھر بنایا جس گاڑی میں آپ گھوم رہے ہو وہ لے کر آئی آپ کے گھر کا اسٹیٹس اٹھنے اس نے دیا آپ کے بچے کا کاروبار اس کے پیسے سے چل رہا ہے تو اب ذمہ دار تو وہ عورت ہو گئی پھر کیوں بورا لگتا ہے پھر کیوں غیرت جاگ جاتی ہے پھر کیوں مردانگی کے دعوے ہوتے ہیں اگر مردانگی کے دعوے ہیں تو شریعت نے کہا ہے کہ مرد ذمہ دار ہے شوہر ذمہ دار ہے تیرا حق ہے کہ بچی کے باپ کو بول کہ اس تو نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا میرے لئے وہی کافی ہے اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے یہی میری زندگی اس پر اکتفا میں کروں گا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے جہیز کا اسلام میں کوئی وجود نہیں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی طریقہ اس کے اندر موجود نہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے نیکس اس کے اندر آتا ہے بفیٹ ڈینر یا تو مرد و عورت کو ایک ساتھ کھانا کھلانا یا الگ الگ کھانا کھلانا کیا یہ شریعت میں جائز ہے کھڑے ہو کر کھانا لگانا کھانے کے انتظامی ایسا کرنا کہ کھڑے ہو کر کھائیں ٹھیک ہے ہمارے یہاں اس کے اندر بھی لوگوں نے آسانی یہ نکال لی کہ کل کے کوئی اعتراض کرے ہم نے دس تیبل الگ لگائی تھی اگر کوئی داڑی والے آ رہے ہیں دیندار لوگ آ رہے ہیں تو دس تیبل لگی وہاں ان کو بیٹ جانا چاہیے تھا پر باقی کو تو ہم کھڑے ہو کر ہی کھلائیں گے نا کیوں اس میں ایک عجیب سی دلیل لوگ دیتے ہیں عجیب سی دلیل سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے اصل صاحب معاملہ کیا ہے کہ ہمارے تعلقات سارے غیر مسلموں کے درمیان ہیں اب ان کو بلائیں تو کھانا تو ویسے کھلانا پڑے گا نا مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی عزت نیچے ان کی عزت اوپر ہے ارے آپ کو تو یہ کرنا چاہیے کہ ایسے وقت پر بیٹھا کر اپنی تہذیب دکھاتے کہ میرے اسلام کی تہذیب یہ ہے میرے اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں بیٹھا کر عزت سے کھلایا جاتا ہے نہ کی پلیٹ ہاتھ ملے کر آپ کو لائنوں میں کھڑا کروایا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کس کو کھڑا کرواتے ہیں لائن میں اسٹال کے اوپر جگہ نہیں ملتی ادھر سے گھستے ہیں ادھر سے گھستے ہیں یہ طریقہ اسلامی طریقہ ہے بیٹھا کر کھانا کھلانا اسلامی طریقہ ہے اور اگر کسی جگہ پر یاد رکھئے آپ نے بفٹ ڈینر کا انتظام کیا ہے گرچس ساتھ میں آپ نے کچھ تیبلیں بھی لگا دی جتنے لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھائیں گے ان کا گناہ آپ کو ملے کیونکہ آپ گناہ کے اندر انہیں ڈال رہے ہیں آپ انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانا کھائیں کیونکہ اس کے اندر سٹینڈرڈ نظر آتا ہے بیٹھنے میں سٹینڈرڈ نظر نہیں آتا اب آپ حدیث دیکھ لیں دلیل دیکھ لیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2024 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کچھ پینے تک سے منع کیا کھانا تو اس سے بڑی بات کیا حدیث ہے اللہ کے نبی نے ڈاٹا کہ کھڑے ہو کر کچھ پیا جائے ڈاٹا ہیں آپ نے منع کیا ہے کہ کھڑے ہو کر پیا جائے تو کھانا جائز ہوگا کیا صحیح نہیں ہوگا بہتر نہیں یہ ٹھیک ہے مجبوری آپ کھا سکتے ہیں حرام نہیں بول رہے اس کو لیکن باقاعدہ لوگوں کو بلا کر کھڑے رکھ کر انتظام کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے اور اسے کھانوں کا بائیکارٹ ہونا چاہیے چلے بھی جاؤ گیٹ سے واپس آجاؤ اگر پتا چل جائے کہ وہاں پر غیر شرعی کام ہو رہا ہے تاکہ آپ کی اپنے نبی سے محبت نظر آئے کہ میں اپنے نبی سے دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کو برا لگے گا کس کو اچھا لگے گا یہ انتظام ہونا چاہیے نیکس اس کے بعد ایک اور پھوڑ پنے کا سسٹم چلا ہے لڑکے لڑکی کو اسٹیج پر بیٹھانا آپ کی بہو جو آپ کے گھر کی عزت ہے آپ کے گھر کو آگے چل کر چلانے والی ہے وہ بہو کہ آگے تو آپ اسے بھرکا مہنائیں گے اگلے دن سے کسی کو دکھانا مسئل نہیں کرتے پر اس دن اس کو نمائش کے اندر بٹھایا جاتا ہے دو تین ہزار لوگوں کے بیچ میں اپنی بہو کو اپنی بیٹی کو بیٹھانا اسٹیج کے اوپر تاکہ سارا زمانہ اس کی خوبصورتی دیکھے مجھے ایسا لگتا ہے اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے کیا اس کا تعلق تو بے ہیائی سے ہے نا بے غیرتی سے ہے نا کتنے بے غیرت ہو گئے ہم لوگ کہ ہماری بیٹی کو سارا زمانہ نہار رہا ہے اور ہمیں فرق نہیں پڑتا ہماری بہو کو سارا زمانہ دیکھ رہا ہے اور ہمیں فرق نہیں پڑتا اس کی تو دلیل کی بھی ضرورت نہیں اس کا تعلق تو بے غیرتی سے بے غیرت لوگوں کے لئے تو دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے تو غیرتی ختم ہو گئی کہ میں اپنی بچی کی نمائش کر رہا ہوں اپنی بہو کی نمائش کر رہا ہوں اللہ کے لئے ایسی مجلسوں سے دور بھاگو کبھی شرکت مت کرو اسی مجلسوں کے اندر ایسے سارے غیر شرعی کاموں کے اندر اس کے بعد نمبر نائن میوزک یہ بھی ایک بڑا سسٹم ہے نمبر ایٹ میوزک ڈی جے چل رہے ہیں میوزک چل رہے ہیں شادی کی شروعات کے سات دن پہلے سے میوزک چل رہا ہے پروگرام تک میوزک چل رہا ہے خود بھی جاگلے پورے محلوں کو جگہ رہے ہیں جائز ہے اسلام کے اندر آپ دلیل دیکھ لیں سنن ترمیزی حدیث نمبر ڈبل ٹو ون ٹو اللہ کے لئے مسلم کا فرمان فی هادیہي الامہ خاصفن ومسخن وقض اللہ رب العالمین میری اس امت کے اندر بھی کچھ لوگوں کو زمین میں دھسائے گا چہروں کو بدل دے گا اور پتھروں کی بارش کرے گا گرچہ آپ نے دیکھا نہیں پر ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کیا کہا میری اس امت کے اندر کچھ لوگوں کو رب العالمین دھسا دے گا زمین کے اندر دھسا دے گا یا پتھروں کی بارش کرے گا یا چہروں کو بدل دے گا کیا ارشاد فرمایا وجہ کیا ہوگی کہا اذا ظہرت القینات والمعادف وشوریبت الخمور جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی میوزک عام ہو جائے گا اور شراب پی جانے لگے گی شراب کی مجلسیں میوزک کی مجلسیں گانے بجانے کی مجلسیں جب ایسی مجلسیں عام ہوگی ان پر عذاب آئے گا یا تو ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے یا ان پر پتھروں کی بارش ہوگی یا انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب کا خوف نہیں آتا دل کے اندر ڈر پیدا نہیں ہوتا کہ میرا رب اگر عذاب دے دے گا اس کی حالت میں میں اٹھایا جاؤں گا کل روز قیامت اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا کیا مو دکھاؤں گا ڈر نہیں لگتا میوزک بھی حرام ہے جس کو آپ نے اپنی شادیوں کی زینت بنایا ہے نمبر نائن فوٹوگرافی یہ بھی ایک سسٹن جو پہلے غیر مسلموں میں پایا جاتا تھا اب مسلمانوں کے اندر بڑا عام ہو گیا ہے لڑکے نے بھی اچھی طریقے سے اپنی ہونے والی بیوی کو نہیں دیکھا اس سے دو گھنٹے پہلے دو گھنٹے تک فوٹوگرافر دیکھتا ہے ہر انگل سے دیکھتا ہے روم میں ہے بیڈروم میں ہر جگہ بٹھا کر ہر انگل سے اس کے فوٹو لیے جاتے ہیں اور آپ کی جو عزت ہے نا اسے نیلام کیا جاتا ہے جائز ہے شریعت میں اللہ کی نبی اسلام کا فرمان صحیح بخاری حدیث نمبر 5950 صحیح بخاری حدیث نمبر 5950 آپ نے ارشاہ کرمایا قیامت کے دن سب سے شدید عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا گرچہ اس پر اختلاف ہے کہ جو آج ہمارے ایک امراض کے اندر تصویر لی جاتی ہے جس میں عکس نظر آتا ہے صرف اس کو شیڈوں مانا گیا اصل تصویر جو ہے وہ ہاتھوں سے بنائی جاتی تھی پر پھر بھی بلا ضرورت یہ تصویر اور اس کے بعد تصویر کا مسئلہ تو چھوڑیے غیر مہرم آدمی آپ کی بہو بیٹی کی تصویریں لے رہا ہے کیا وہ جائز ہے یقیناً ناجائز بچائیے اپنے آپ کو یہ صرف دنیا کا دکھاوا ہے کچھ دن کا مزا ہے بہت اچھا لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤگے نا تب بولو کہ اللہ ایک بار لوٹا دے سنت طریقے پر نکاح کر کے آنگا پر لوٹا ہے نہیں جاؤگے اس وقت تو کچھ بھی چیز حاصل نہیں ہوگی اس کے بعد ایک ہیڈنگ شورٹ میں لکھ لیجئے جو ہمارے لوگ ان سارے کاموں کے بچھے دلیل بناتے ہیں بڑوں کے ارمان آپ چاہیں تو ہیڈنگ بنا کر لکھ لیں بڑوں کے ارمان گھر والوں کے ارمان بہنوں کے ارمان دادہ دادی کے ارمان امی اببہ کے ارمان ارمان ایک بہت بڑی دلیل ہے ہمارے ہیں آپ گئے شادی کے اندر آپ نے کہا کہ حضرت آپ تو دین کو بڑا مانتے ہیں آپ تو شریعت کو بڑا مانتے ہیں پر آپ کے یہاں ہی غیر شرعی عمل ہو رہا ہے کھڑے ہو کر کھانا کھایا جا رہا ہے بوفیٹ ڈینر ہو رہا ہے آدمی عورت ساتھ میں کھانا کھا رہا ہے آپ کیا فوٹوگرافی ہو رہی ہے آپ کیا ملد منگنی کی رسمیں ہیں آپ کیا حلدی کی رسمیں ہیں آپ کیا میوزک چل رہا ہے بڑا پیارا سا چھوٹا سا جواب دیتے ہیں کیا کریں حضرت ہم تو سب سمجھ رہے ہیں پر ان کے ان کے ارمان ارمان اسلام میں دلیل ہیں کیا چلے میں ارمان کی پہلے آپ کو دلیل دے دوں کیا اسلام میں ارمان چلتے ہیں شریعت کے سامنے مصنط احمد حدیث نمبر 1065 صاف صاف دلیل کلیر دلیل اس کے بعد دماغ میں کوئی شک باقی نہیں بچے گا آپ کے کلیر دلیل کہہ رشاہ ترمائی اللہ کی نافرمانی میں کسی انسان کی عطاعت نہیں کی جائے گی کلیر لفظ یعنی اگر بات اللہ اور اس کے رسول کیا جائے دین کیا جائے شریعت کیا جائے شریعت نے اگر کوئی آنقام حرام قرار دیا ہے اس کے سامنے کسی کی عطاعت نہیں کی جائے گی چاہے ماں باپ چاہے رشتہ دار چاہے تعلقات دنیا کے ارمان ایک طرف میرے رب اور میرے نبی کا فرمان ایک طرف یہ مسلمان کا کردار کوئی ارمان نہیں چلتا اسلام کے اندر ارمان بہت ساروں کے بہت سارے ہوتے ہیں سب کے ارمان پورے کرنے کے لئے ہم دنیا میں نہیں آئے ہم کس لئے آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لئے دنیا میں آئے ہیں ان کی اطاعت کے سامنے کسی کا ارمان نہیں چلتا اور پھر میں آپ کو ایک اور پوائنٹ یہ بتاؤں کہ ارمان وہاں قبول ہوتے ہیں جہاں مجھے خود بھی مزہ آتا ہے اس کی بھی میں آپ کو سمجھاؤں کہ کیسے ایکسپلین کرتا ہوں میں اس کو بھی ارمان تبھی پورے ہوتے ہیں جب خود مجھے بھی مزہ آتا ہے اب مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے سگائی کا پروگرام میرا اسٹیٹس بارات میرا اسٹیٹس فلاں فلاں پروگرام میرا اسٹیٹس بڑی ہوتل کے اندر بفٹ ڈینر میرا نام دوسروں کا لے رہے ہیں پر ارمان خود کے ہیں ارمان میرے بھی ہیں اس کے افیکٹ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اببہ کے آج یہ ارمان ہے کہ آپ کاروبار تین دن بند کر دو پورے کرتے ہیں کہ ارمان امی کا یہ ارمان ہے کہ آپ دکان بیج دو پورا کرتے ہیں ارمان کھالا جن کی بہت زیادہ آپ سے محبت ہے نا ان کی چاہت ہے کہ آپ پینچنٹ کی وجہ پورتا مجامہ پہننا شروع کر دو پورے کرتے ہیں ارمان ہم وہ ارمان پورے کرتے ہیں جس میں خود ہمیں بھی مزہ آتا ہے یہ ہمارا اندر کی آواز ہے جو ہم بول نہیں رہے ہیں اپنے مو سے ورنہ اگر ہمیں کسی اور کام میں ارمان بتائی جائے نا ہم سارے ارمانوں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں جس میں ہمارا بینفیٹ یا ہمارا فائدہ نہ ہو ہم اپنے فائدے سے ارمان کو چنتے ہیں کسی کے کہنے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کو ناراض کر لو پر اللہ کو راضی کرو اس کے رسول کو راضی کرو کیونکہ اگر یہ دونوں راضی ساری کائنات راضی ہو جائے گی اور اگر یہ ناراض ساری کائنات کا راضی ہونا آپ کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہوگا ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ شادی بیہ کے اندر خاص طور پر ابھی ماحول چل رہا ہے نکاح کا اپنے آپ کو ایسی محفیلوں سے بچاؤ چاہے کتنا قریبی کیوں نہ ہو بائیکائٹ کرو شرکت مت کرو ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اب سختی کے ساتھ حکم لگا دو یہ تو حرام ہے یہ تو جہنم ہے بولنا ضروری نہیں ہے پر آپ اتنا بتاؤ کہ غیر شرعی میں شرک نہیں ہوں گا یا میں شرک نہیں ہوں گی کام ختم چاہے جو ہو جائے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا یا کر سکتی میں اپنے نبی کو ناراض نہیں کر سکتا بات ختم کش صرف دو تین دریلوں کے میں پوائنٹ آپ کو بتا دوں چونکہ وقت لمبا ہو گیا ہے اسی پر میں اپنی باتیں ختم کروں گا کہ کسی بھی صورت میں اللہ کے نبی کی نافرمانی جائز نہیں ہے حالانکہ یہ پوائنٹ میں پہلے بھی آپ کے سامنے رب چکا ہوں سورہ نصہ آیت نمبر 115 جس میں اللہ تعالی نے کہا ترجمہ آپ خود قرآن سے لکھ لی جئے گا سورہ نصہ آیت 115 جس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی نافرمانی سے ڈر آیا کہ اگر تم ان کی نافرمانی کرتے ہو تو انتظار کرو اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا اور اس کی ایک شکل میں آپ کو بتاؤں اب اٹھا کر دیکھ لو ہر وہ شادیاں عام طور پر وہ شادیاں جن میں سارے حرام کاریاں کی جاتی ہیں نا کچھ مہینوں بعد اختلاف شروع ہو جاتے ہیں نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے یا بہو نافرمان ہو جاتی ہے آپ وجہ جانتے ہیں کیوں ان کو لگتا ہے بس یہ اچھی نہیں ہے بہو اچھی نہیں ہے بیٹا بیٹے کو بھی اس نے آ کر بگاڑ دیا ایسا ضروری نہیں ہے کبھی کبھی اللہ کا عذاب نافرمانی کی شکل میں بھی آتا ہے آپ کے گھر والوں کو آپ کا نافرمان بنایا دیا جائے گا آپ کے اولادوں کو آپ کا نافرمان بنا دیا جائے گا آپ کے اپنوں کو آپ کا پرائہ بنا دیا جائے گا یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے جو اس آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کرے گا اور اسی کی دوسری دلیل لکھ لیجئے سورہ فرقان آیت نمبر 63 سورہ فرقان آیت نمبر 63 کہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیے ورنہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں بھی عذاب آئے گا آخرت میں بھی عذاب آئے گا رب العالمین آپ سے ناراض ہو جائے گا نکاح کی مجلسوں کو اگر برکت والا بنانا چاہتے ہو تو ان مجلسوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طریقے کو اپناو اللہ کے نبی کے طریقے کو اپناو حلال طریقے پر سارا کام کرو بڑے مختصر انداز میں کام کرو جو شریعت نے سٹیپس بتائیں اس پر نکاح کرو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ رسم و رواج اگر میں بتانے جاؤں تو ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج سب کو میں بتا نہیں سکتا پھر بھی میں نے بڑی بڑی موٹی چیزوں پر اشارہ کر دیا پھر اس ٹاپک کے اندر جتنی باتیں میں نے اچھی کہیں جتنی بھی باتیں میں نے اچھی بتائیں وہ اللہ کی طرف سے ہے جتنی کمیاں ہوئی وہ میری طرف سے ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں دین اسلام کا دعی بنائیں دین کہنے والا نہیں دین پر عمل کرنے والا بنائیں وآخر الدعوانہ والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ